دوستو یونیفارم سیول کورڈ کی کیوں اچانک ضرورت آن پڑی یہ جاننے سے پہلے ہمیں یہ سمجھ میں آنا چاہیے کہ یونیفارم سیول کورڈ آخر کسے کہا جا رہا ہے دوستو ذاتی قوانین پر حکم رانی کرنے والے قوانین کا ایک سیٹ جس میں ذاتی معاملات کیا ہیں شادی، طلاق، وراثت، گود لینا، اڈاپشن جو تمام بھارت کے شہریوں پر یکساں لاغو ہو بغیر ان کی irrespective of religious affiliation کہ وہ کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں دوستو اس وقت کی صورتحال کیا ہے ہمارے پاس اس وقت جو ہندو جسے ہم کہتے ہیں marriage act ہے ہندووں کے لیے اور اس کے بعد ہندو succession act ہے 1950-37 اس کے بعد مسلمانوں کے لیے دوستو اس وقت مسلم personal law شریعت application act ہے 19-37 اور کرسچن، پارسیز اور یہودیوں کے لیے گورن ہوتے ہیں اس وقت انڈین succession act 19-25 میں یہاں پہ یہ بتا دوں کہ کیا بھارت جیسی دائیورس کنٹری میں جس میں ایک سو چالیس کروڑ لوگ رہتے ہوں ان کو ایک لاغ سے گورن کیا جا سکتا ہے اور یہ ایک سوال ہے اور دوسرا جب ہم کہتے ہیں کہ constitution یہ کہتا ہے کہ سب پر equal rights law ہوں تو reservations کیوں reservations ہی تو positive discrimination ہے